اس طرح سے شیطان ہمارے اندر وسوسیں ڈالتا ہے ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اس نے آدم علیہ السلام کیا کے سجدہ کرنے سے رکار کیا پھر اللہ کے آگے وعدہ کیا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا میں انہیں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آوں گا ولا تجیدو اکثر ہم شاکرین یہ زیادہ تر تیرے ناشکریں نکلیں گے شیطان کا یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ شیطان آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو تو بہت اچھا ہے تجھے تو یہ ضرورت ہی نہیں حالانکہ یہ بندہ جو ہے جس کو شیطان کے وسوسہ میں بھسا ہویا یہ ہو سکتا ہے غیبتیں بھی کر رہا ہو چگلیاں بھی کر رہا ہو لوگوں کے ساتھ شر کا باعث بناو خود شر کا باعث بناو لیکن اس کو اپنا پرابلم نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا بڑا اپنے ساتھ نقصان کر رہا ہوں حرام میں پڑھ کے حرام کمارا ہوگا حرام کھا رہا ہوگا حرام ریلیشنشپ میں ہوگا صبح شام حرام میں پڑھ رہا ہوگا لیکن اس کو یہ پرابلم نظر نہیں آ رہا پرابلم کیا نظر آ رہا ہے وہ جی ہمارا بزنس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ جی میری شادینی اپاہری لگتا ہے کہ وہ مجھ سے حسد کرتا ہے ہماری جو پرائیلٹی ہے نا ہم لوگوں نے اصل میں یہ کام کیا ہوئے کہ ہم دین کو بھی نہ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں مسئلہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے مانگیں چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ اللہ سے مانگو تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالی سے دنیا مانگ رہے ہیں دین مانگ رہے ہیں لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور دین نہ مانگنا یہ پرابلم ہے صرف اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے گاڑی دے دے بنگلہ دے دے بزنس چل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے میری لائف میں لائف سمر جائے زندگی سبر جائے پرابلمز دور ہو جائیں ڈفیکلٹیز دور ہو جائیں لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے دل کی حالت کو بالکل ایک دور کیا ہوئے حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یومہ لا ینفعو مانو ولا بنون اللہ من اتاللہ بِقلبِن سلی اس دن اللہ تعالی نہ تمہارا مال دیکھ رہے ہیں نہ تمہاری اولاد دیکھ رہے ہیں صرف تمہارے دل کی حالت کو اللہ تعالی دیکھے گا بس ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالی سے دنیا کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے دنیا میں گزارنا ہے اور آخرت کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے آخرت میں گزارنا ہے اس حساب سے اگر دکھا جائے تو دنیا میں جو آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیٹو آخرت تو انفینٹی ہے آخرت تو ایور لاسٹنگ ہے ایٹرنل ہے ایبسلوٹ ہے نیور اینڈنگ ہے شیطان آپ کی اوپر کئی قسم کے حملے کرے گا آپ کو دین سے ہٹا دینا آپ کو دین سے پھیر دینا آپ کو گناہوں میں ڈال دینا یہ شیطان کا سب سے بڑا ڈیک تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرح لے گی جائے پہلے آپ سے شرک کروائے گا جو لوگ شرک کرتے ہیں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے اسی طرح ان لوگوں نے تقضیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو چلو اچھا نماز چھوڑ دو ٹھیک ہے بیسک فرائز چھوڑ دو اپنے اچھا آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑے اچھا ان میں کتائی کر لو فرائز میں کتائی کرو کتائی بھی نہیں کر رہے اچھا گناہوں میں لگا دے گا آگے پیچھے یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو نیکیاں ضائع کرائے گا آپ سے کہ نیکیاں آپ ایک طرف کر رہے ہیں ایک طرف دروازہ بھی کھلا بھی ساری نیکیاں پہ نکل رہی ہیں یعنی یہ کام کروائے گا اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو لیزی کر دے گا عبادات میں اچھا لیزی اچھا تو لو پڑھ لیں گے نا نماز میں پڑھ لیں گے نا بعد میں پڑھ لیں گے یا پھر آپ کو اس میں ریاکاری لے آئے گا آپ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نماز پڑھ لیں یا اور کچھ نہیں تو آپ کو ٹائم ضائع کروا دے گا اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آگی نا تو آپ سے ٹائم ضائع کروائے گا اور ابن القیم رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹائم کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی بدتر چیز ہے کیونکہ موت تو صرف آپ کو دنیا سے جدا کرتی ہے لیکن ٹائم کا ضائع کرنا آپ کو اللہ سے جدا کرتی ہے تو اللہ سبحانہ اللہ قرآن مجید میں ویسے بھی اشارت فرماتے ہیں کہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 99 میں کہ یقیناً شیطان جو ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے کوئی قدرت نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کے رہیں انشاءاللہ ورحمان کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اپنے دشمن کو سمجھو اس کے ہتھکندوں کو سمجھو اس کے ہتھیار کو سمجھو اور پھر اس کے خلاف اپنا ڈیفینس اچھا رکھو دین کی باتیں فیلانا سکھائی چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک